گلوبالائزیشن کے اس دور میں جب دنیا کے دو دیشوں کے بیچ تقرار ہوتا ہے یا تناب ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہی ہے چاہے آپ امریکہ اور ایران کے بیچ تقرار کی بات کرے یا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کی بات کرے اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے بھارت کی اگر بات کرے تو بھارت کے لیے بہت ہی اسمنجس کی ستھی ہے ایک طرف روس بھارت کا پارمپرک مطر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھارت کی مطرتہ لگاتار مضبوط ہوتی رہی ہے وہیں یوکرین اور بھارت کے بیچ سمبندی بہت گھنش رہے ہیں ایسے میں بھارت کا پریاست نرنتر یہی رہا ہے کہ تناب زیادہ نہ بڑھے اور باتچیت کے ذریعے اس سمسیا کا سمادھان نکالنے کا پریاست کیا جائے شیط یدھ کے دوران جب دنیا دو خیموں میں بٹی تو بھارت نے کچھ نرپیشتہ کا راستہ چنا نہ ادھر نہ ادھر اپنا روح الگ لیکن اس دوران بھی روس سے دوستہ نہ قائم رہا اب ایک طرف بھارت کا آل ویدر فرنڈ روس ہے تو دوسری طرف امریکہ جو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے ایسے میں سوال یہ کہ بھارت کا روح اس سنکٹی گھاڑی میں کیا ہوگا بھارت کے تنوکات بہت ہی اچھ درزے کے ہیں رشا کے ساتھ پہ بھی اور امریکہ کی زیادہ دینوں کے ہی ہم سٹریجی کلائے ہیں ہندوستان نے جو ابھی تک پولیسیوپ نائی ہے بڑی فرس کلاس ہے کہ ایک پولیسیوپ ambivalence ہے ہم ایکوی ڈیسٹنز رکھے ہیں دونوں سے اور صاف طور پہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ اس مسلے کا جو حال ہے کہ شانتی پورو ڈنگ سے باتچی کے مدل سے ہونا چاہیے اور مجھے نہیں رکھتا آنے والے سامنے میں رشاہ کے انڈیا کے اس ٹینڈ میں کسی پکارکہ کوئی بھی بجل آنے آئے گا اس کے باوجود کہ امریکہ بہت بڑے پرمانے پر ہندوستان کو پریشنیز کر رہا ہے کہ وہ کلی ایک لینڈ کو ڈاپ کرے ہندوستان کی لینڈ کے لینڈ یہی ہوگی کہ اس کا سمدھان جو ہے بھارت کو اپنے ہیتوں کے لیے امریکہ اور روس دونوں کی ضرورت چین کے ساتھ بھلکے تنات کے دوران امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت نے مل کر کوارڈ سنگھتن بنایا اور سامرک سہیوک کو آگے بڑھایا لیکن اسی دوران بھارت نے روس سے ایس پور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم بھی خریدا اور چین کے خلاف اپنی طاقت کو پڑھایا ایسے حالات میں بھارت کسی بھی ایک دیش پر داؤں لگانے کی رنڈیتی سے بچ رہا ہے ساتھ ہی کوٹنیتک کوشش یہ بھی ہے کہ دونوں بڑے سہیوگیوں کا ٹکراف ٹالا جائے بھارت تو ڈیفنیٹلی وار نہیں چاہتے بھارت اس ٹینشن کو کم کرنا چاہیں گے اور دوسری بات اگر روس اور امریکہ کے بیچ کوئی اگریمنٹ ہو جائے تو بھارت کے لیے یہ بہت فائدہ ہوگا کیونکہ پھر امریکہ کا نظر ٹھیک سے چائنا پہ پڑھے گا اور امریکہ کا پریشر انڈو رشن ریلیشنز پہ بہت کم ہو جائے گا روس اور نیٹو کے بیچ بہتے تناب میں بھارت کے لیے کسی کا بھی پکش لینا مشکل ہے لہٰذا ہمیشہ سے شانتی کا پکش دھر رہنے والا بھارت سنتولن بنانے کی کوشش میں لگا ہے کوئی سائیڈ لینے کی پکش میں اس طرح سے اوپلی نہیں ہے لیکن بھارت ایک رول ادا کر سکتا ہے کہ روس اور امریکہ کے بیچ میں ایک کسی طرح کی میڈیشن میں آ جائے کسی طرح کا ایک میسنجر جس کو کہتے ہیں دونوں کے بیچ میں تاکہ اگر ان کے بیچ کی جو پریشانیاں ہیں یا جو میسنڈرسٹینڈنگز ہیں کیا اس میں بھارت کو مدد کر سکتا ہے لیکن ساتھ اوپلی ساتھ لے گا اس بات میں مجھے ڈاؤٹ ہے تو اگر بھارت اس میں کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ جرور کرے گا لیکن یہ ہے کہ دیکھیں لڑائی کوئن چاہتا ہے اور لڑائی سے کوئی انتیم سبسیا بھی حل نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایک کونفلکٹ فروزن رہ جائے گا یا ایک سائیڈ اس میں ہمیشہ پرشان رہتی اس لیے ڈائیلوگ کے جاریے ڈپلومیسی کے جاریے اگر کوئی سلوشن ملتا ہے تو وہ ایک سب سے اچھی بات ہوگی اور میں سبسطہ ہوں بھارت کا اس میں یوگدان ہونا جب گی